چپٹر 44 کی وکیبڈری پہلا حصہ وہی علم وکیبڈری 1 مل گیا ہے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے چھاگوک جانگ ہنگیوں چھاگوک جانگ کہتے ہیں کام کی جگہ کو ہنگیوں کا مطلب ہوتا ہے ماحول چھاگوک جانگ ہنگیوں کام کی جگہ کا ماحول پہلی تصویر ہے جی تھورپتہ تھورپتہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرٹی گندہ اب تصویر میں دیکھیں کہ گندگی پھیلی ہوئی ہے جگہ جگہ تو تھورپتہ ڈرٹی ہونا گندہ ہونا دوسری تصویر ہے کےکو تھادہ کےکو تھادہ ساف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہونا اب تصویر دیکھیں کہ ساف ستھرا ہے کےکو تھادہ ساف ستھرا ہونا پھر انگ مانگی دا انگ مانگی دا انگ مانگی دا کا مطلب ہوتا ہے میسی ہونا یعنی سامان کا بکھڑا ہونا سامان بکھڑا ہونا چیزیں بکھری ہونا پھر چار نمبر تصویر ہے چنگنی کا چل تھے ہو اتا چنگنی چل تھے ہو اتا چنگنی کا مطلب ہوتا ہے ترتیب ہونا تو چنگنی کا چھلت ہے چیزیں اچھی طرح ترتیب سے پڑی ہونا چیزوں کا ترتیب سے پڑا ہونا یعنی ہر چیز کا اپنی جگہ پر پڑا ہونا پھر اس کے نیچے ہے جی نیمسے کا شمادہ نیمسے کہتے ہیں بدبو کو سمیل کو شمادہ کا مطلب ہوتا ہے تیز ہونا زیادہ ہونا نیمسے کا شمادہ بدبو زیادہ ہونا سمیل تیز ہونا اسی کے ساتھ ہے سومی شمادہ سوم کہتے ہیں شور کو سومی شمادہ شور زیادہ ہونا سومی شمادہ شور زیادہ ہونا اسی کے ساتھ ہے کھچک ہادہ کھچک ہادہ کا مطلب ہوتا ہے خوشبوار ماحول کھچک ہادہ خوشبوار ماحول یعنی ماحول کا سافت ہوتا ہونا جگہ کا ساف ہونا چیزوں کا ترتیب سے پڑے ہونا تو کھچک ہادہ خوشبوار پھوریدہ پھوریدہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا پھوریدہ پھینکنا تصویر میں آپ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے کچھرا پھینک رہا ہے اب یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں کہ جس ڈبے میں وہ کچھرا پھینک رہا ہے اس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہو ہے کیا لکھا ہو ہے چھونگی چھونگی کا مطلب ہوتا ہے کاغذ یعنی یہ جو ڈبے ہے یہ کاغذ ڈالنے والا ہے اسی کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہے پیت پیت ہوتا ہے پلاسٹک کی باٹل وغیرہ جس میں پلاسٹک کی چیزیں ڈالتے ہیں تو چھونگی کاغذ پیت پلاسٹک کی چیزیں پلاسٹک کی باٹل وغیرہ پھوریدہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا بلار ہوتا ہے اسی کے نیچے ہے چیودہ چیودہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا ساف کرنا کلیر کرنا بسکلی سمیٹنا اٹھانا کلیر کرنا چھونگ نی ہادا چھونگ نی ہادا کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ترتیب سے رکھنا چھونگ نی ہادا پچھی میں ایونگ ہوگا سامنے ریل ہوگا تو ہمیشہ ریل اپنی آواز کو بدلے گا نیون میں یعنی ہمیشہ ان پڑا جائے گا چھونگ نی ہادا چیزوں کو ترتیب دینا ترتیب سے رکھنا اسی کے ساتھ ہے ہنگی ہادا ہنگی ہادا ونٹیلیشن کرنا کھڑکی کھولنا تاکہ اندر کی ہوا کو باہر کی تازہ ہوا کے ساتھ بدلا جا سکے تو ہنگی آدھا ونٹیلیشن کرنا سب سے اوپر دیکھیں اوہی ایو کھڑکی چو پھینکی مل گوا پھینکی مل ہوتا ہے ویسٹ یعنی کچھرا پھینکی جانے والی شہا کچھرا ویسٹ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اور چھونگی تھکو سپائی کے آلاد پھینکی مل گوا چھونگی تھکو کچھرا اور سپائی کے آلاد سب سے پہلے لکھا رہا ہے یہ پھینکی مل پھینکی مل کا مطلب ہوتا ہے کچھرا ویسٹ اسی کے ساتھ ہے پھے سو گندہ پانی پھے سو گندہ پانی پھے رج پھے یو گندہ تیل پھے یو گندہ تیل اسی کے ساتھ ہے پھینکی مل پھے سل مل گوبر جانوروں کا گوبر بغیرہ جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یا پھنیوں یا پھے سل مل پھر ہے جی اگزاوست پین ہان پھنگی ہان پھنگی اگزاوست پین ہان پھنگی اگزاوست پین پھر سنسورے سنسورے ہاتھ والی ریڑی سنسورے ہاتھ والی ریڑی سنسورے سنسورے ہاتھ والی ریڑی سنسورے ہاتھ والی ریڑی مادے مادے کا مطلب ہوتا ہے بیگ پھائلا بھاگونی باسکٹ بھاگونی باسکٹ سو فرنس یہ تھا ہمارا آج کا لیسن امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی یا انڈسٹیننگ میں کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں ہم آپ کو پوری طرح اس میں سیٹسفائی کریں گے اور جو پرابلمز آرہی ہیں ان کو کلیر کر دیں گے اور اس کے ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی لیسنس کی ویڈیو اور اس کے علاوہ بھی جو ویڈیوز آرہی انفرمیشن کی وہ ساری آپ کو پرابر ٹائم پر ملتی رہیں اور آپ اچھی طرح لرن کر سکیں تھینکس ای لٹ اللہ حافظ